بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں ہم لوگوں نے الٹرا فیلٹریشن سیلیکٹیو ری ایبزرپشن اینڈ ٹیویلر سیکریشن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا آج سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ڈس آرڈر آف ایکسکریٹری سسٹم جس میں آج سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کڈنی اسٹون اب جب کڈنی اسٹون کی بات کریں گے تو سب سے پہلے کڈنی اسٹون جو ہے اس کی فارمیشن کے لیے یا اس کی فارمیشن کے پروسس کے لیے ڈیفرنٹ تھری ٹرمز یوز ہوتی ہیں نمبر ون رینل کیلکیولی نمبر ٹو نیفرو لیتھی ایسز نمبر تھری یورو لیتھی ایسز رینل کیلکیولی نیفرو لیتھی ایسز یورو لیتھی ایسز وہ ٹرمز ہیں جو کہ ریپریزینٹ کرتی ہیں فارمیشن آف سٹون ان کیڈنی اب ہمارے پاس یہ کیڈنی اسٹون بیسیکلی ہے کیا چیز تو سب سے پہلے کیڈنی اسٹون میانز دیکھ فارمیشن آف ہارڈ پیبل لائک پیس آف مٹیریل دیڈ فارم ان ایدھر ون آر بوت کیڈنیز ہمارے پاس جب کیڈنی میں ہارڈ اینڈ ٹف مٹیریل اسمال پیبلز کی فارم میں ایکمولیٹ ہو کرسٹلائن ہو اس ہارڈ مٹیریل کو کہا جائے گا کیڈنی اسٹون دی سائز آف کیڈنی اسٹون می بھی ویریابل فرام دی پارٹیکل آف سینڈ ٹو دی سائز آف پی سیڈ اس کا جو سائز وہ آپ کے پاس سینڈ پارٹیکل سے لے کر پی سیڈ یا سم ٹائم ایون ایٹ می بھی لارجر بٹ ریئرلی اپ ٹو دی سائز آف گولف بول یہ آپ کے پاس سم ٹائم بڑے ریئر کیسز میں اگر اس کو انٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے تو یہ سائز اپ ٹو گولف بول جو ہے وہ ایڈاکٹ کر لیتا ہے اب ہمارے پاس یہ جو پارٹیکلز ہیں جو ہارڈ ٹو مٹیریل فارمیشن ہوگی ان کیڈنی اسپیشلی ایٹ پوزیشن آف پیلوینیس تو وہ آپ کے پاس ایف سائز سٹون پارٹیکل ایس آلموست راؤن پارٹیکلز سیڈ پارٹیکلز دین ایٹ می بھی پاس فرم دا کیڈنی بہت ایف سائز لارجر دین ایٹ می بھی سٹے ان کیڈنی تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیڈنی سٹون جو ہے وہ اگر اس کا سائز سینڈ پارٹیکل جیسا یعنی سمپلی اگر ہم لوگ نومیریکل ویلیو میں بات کریں تو اگر 0.5 سینٹی میٹر ہو تو ایٹ می بھی پاس ایف دی سائز آف کیڈنی سٹون ایس لیس دن 0.5 سینٹی میٹر آر لیسر ایٹ می بھی پاس فرم کیڈنی تھو یورین یا ایف سائز لارج دن 1 انچ دن ایٹ ویل بی دی دی فکر پاس فرم دا کیڈنی ٹریک یا یورین ٹریک اب ہمارے پاس کیڈنی سٹون جب بنے گا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کے سیمٹمز کیا ہیں اس کی اپیارنس کیا ہیں تو ایک بات یاد رکھنی ہے نو سیمٹم اپیارز انٹل اٹ موف ہمارے پاس اس وقت تک کوئی سیمٹمز اپیار نہیں ہوں گے جب تک جو ہے یہ کیڈنی سٹون کیڈنی کے اراؤنٹ ویدن کیڈنی موف موفمنٹ سٹارٹ نہ کرے اگر یہ ایک جگہ پہ اکومولیشن ہو رہی گے تو آل دو ہمارے پاس نیفرائیٹس تو ہوگی نیورانز ڈیمیج ہوں گے لیکن پراپرلی جو ہے وہ آپ کے پاس سیمٹمز اپیار نہیں ہوں گے موفمنٹ جب سٹارٹ ہوگی اسٹون جو ہے وہ کیڈنی کے اندر جب موفمنٹ سٹارٹ کرے گا تو تب جو ہیں وہ آپ کے پاس کیڈنی اسٹون کے سیمٹمز اپیار رہوں گے ان سیمٹمز میں سب سے جو سویار سیمٹمز ہیں لائک سویار اور شار پین اب یہاں پہ سویار اور شار پین ہوگا ان کیڈنی اسٹون کیڈنی اسٹون میں سویار اور شار پین آن سائٹ آن ایک دا بیک پوزیشن ایراؤن دا ٹریبل کالم سمپل یا دا پوزیشن آف کیڈنی سائٹ پہ بیک سائٹ پہ لور اب دام اور آپ کا پاس گورن پوزیشن کے اوپر کیا ہوگا سویار اور شار پین اس کے علاوہ جب جوری نیشن ہوگی تو جوری نیشن جو ہے وہ پین فول جوری نیشن ہوگی کیونکہ یہ سینڈ پارٹیکل یا سمالر سائز پارٹیکل سٹرون کی وجہ سے یو آئی ٹی یورنری ٹریک میں جو ہے وہ آپ پاس انفیکشن ہو جائے گا اس انفیکشن کی وجہ سے جب جوری نیشن ہوگی تو پین فول جوری نیشن ہوگی کیونکہ یورین کی پی ایچ ایس ایس ڈک ہوتی ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑا سمٹم ہے کہ یورین بیکم پینکش ریڈش آر براؤنش ان کلر ہمارے پاس یورین کا جو کلر ہوگا وہ پینک ریڈ آر براؤنش کلر کا جب جوری نیشن ہو تو ایٹ ویل بی دا سمٹم آف کڈنی سٹون نیکس نمبر پہ ہمارے پاس نوزیا اینڈ وامیٹنگ کہ کڈنی سٹون کی وجہ سے وامیٹنگ اینڈ نوزیا فیل ہوگا یعنی دل کا حراب ہونا مطلی وغیرہ ہوگی اگر یہ کڈنی سٹون بیکاز آف انفیکشن ہے جس کو انفیکشیس سٹون کہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ ہوگا بیکٹیریا یا مایکرو آرگنزم اور وہ مایکرو آرگنزم کی وجہ سے پائیروجن سکریٹ ہوں گے یعنی فیور چل نیچ نمبر پہ یہاں پہ اگر انکیس یہاں پہ موومنٹ کیڈنی سے فاسٹ موومنٹ ہو کر اگر یوریٹر میں سٹون آ جائے اگر سٹون موو انٹو یوریٹر دن بیکاز آف سٹون ان یوریٹر می بی پاسیبل دیٹ بلوک دا فلو آف یورین چونکہ جب سٹون یوریٹر میں آ گیا تو یوریٹر کا دیسینڈنگ آرڈر میں جو ڈائیمیٹر ہوگا وہ ڈیکریز ہوتا جائے گا سٹون کی وجہ سے یوریٹر بلوکیج ہو سکتی ہے اب یہاں پہ جب یوریٹر بلوکیج ہوگی تو ایک تو یوریٹر پین تو آٹومیٹکل ہو گئی ہوگا لیکن جب یورین جو ہے وہ کڈنی یوریٹر بلوک ہو گیا تو یورین کڈنی کو لیو نہیں کرے گی کڈنی میں یورین بڑھتی جائے گی یاد رکھیں کہ اگر سویلنگ آف کڈنی ہو رہی ہے تو اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے سویلنگ بلوڈ جو ہے یورین کا فلو آوٹ آف کڈنی نہیں ہے جس کی وجہ سویلنگ ہوگی کیونکہ یورین میں یوریک ایسید ہوتا ہے which will be the cause of سویلنگ نیکس نمبر پہ ہمارے پاس کیمیکل نیچر آف سویلنگ ان در بیس آف نیچر آف سویلنگ نمبر ون کیلشیم سٹون نمبر ٹو یوری ایسید سٹون نمبر تھری ایمائنو ایسید سٹون اور نمبر فور سٹوویٹ سٹون اب کیلشیم سٹون آر سیونٹی پرسنٹ آف آل سٹون جتنے بھی سٹون بنتے ہیں اوور آل ان کا راؤنڈ آباوٹ سیونٹی پرسنٹ جو سٹون ہوگا ان کی کیمیکل نیچر ہوگی کیلشیم اب کیلشیم جو ہے وہ کمپلیکس بناتا ہے ایدر ویڈ کیلشیم آگزالیٹ اور کیلشیم فاسفیٹ ہمارے پاس کیلشیم آگزالیٹ کیلشیم کے سٹون ٹو ٹائپز کیوں گے ایدر کیلشیم آگزالیٹ اور کیلشیم فاسفیٹ کی فارم میں دوسر نمبر پہ یوریک ایسیڈ سٹون جو ہیں چونکہ یوریک ایسیڈ بھی کرسٹلائن ہے تو اس کے سٹون ہوں گے فائیو ٹو ٹین پرسنٹ آف آل سٹون ایمائنو ایسیڈ سٹون جو ہیں وہ ہوں گے ون ٹو ٹری پرسنٹ لیکن جو ایمائنو ایسیڈ سپیسیفیکلی آپ کے پاس جو انوال ہوئے ان دی فارمیشن آف کیدنی سٹون وہ ایمائنو ایسید ہے سیستین ایمائنو ایسید سیستین ایمائنو ایسید کنتین سلپھر ایس فنکشنل گروپ اور سلپھر ایسی سیدی مین ایمائن ایمائن وی دیپوسیت ایمائن 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 کنسینت ایمائن ایمائن نیکس نمبر پہ انٹرسٹنگ سٹون ایس سٹون 10 to 50 sorry 15 to 20 پرسنٹ یہ انٹرسٹنگ کیوں ہے کیوں کہ اس ہے مائکروبیل سٹون یا تو اس کو یورین ایمائن 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 بھی کہتے ہیں اس میں جو مائکرو آرگنیزم کی انفیکشن کی وجہ سے ڈی پوزیشن ہوگی وہ موسٹ مگنیشیم کی ڈی پوزیشن ہوگی اس لیے ان کو مگنیشیم سٹون بھی کہا جاتا ہے تو اب ہمارے پاس جہ 4 ٹائپ آف سٹون ہیں کیلشیم سٹون آلماست 70% یوریک ایسید سٹون 5 to 10% ایمائنو ایسید 1 to 3 وائل اسٹرویٹ یعنی انفیکشیس سٹون 15 to 20% ان کی کازز میں سب سے بڑی کاز ہے دیفیشن سیا وائٹر کہ جتنا وائٹر آپ ڈرنکن کم کریں گے بلڈ کمپوزیشن پہ افیکٹ ہوگا تو ری ایبزرپشن جتنی بڑھتی جائے گی تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس جب ری ایبزرپشن اتنا زیادہ چانس آف سٹون فارمیشن ہوگا لیکن اگر ہم لوگ بات کریں تو کیلشیم سٹون جو ہیں وہ آپ کے پاس 70% تو اس کی سب سے میجر کاز جو ہے وہ ہائپر کیلسیمیہ ہائپر کیلسیمیہ مینز دیٹ وین دی لیول آف کیلشیم انکریز ان بلڈ اب جب لیول آف کیلشیم ان بلڈ انکریز ہو جائے تو اس کی وجہ سے جب فیلٹریشن ہوگی فیلٹریٹ میں کیلشیم لیول انکریز ہوگا جب فیلٹریٹ میں کیلشیم لیول انکریز ہوگا تو آٹومیٹیکلی یورین میں کیلشیم کا کنسنٹریشن ہائے ہوگا جب یورین میں کنسنٹریشن لیول آف کیلشیم ہائے ہوگا تو اکوملیشن ان فارم آف کلشیم آگزالیٹ اور فاسفیٹ زیادہ چانس ہوگا لیکن کلشیم لیول کیوں انکریز ہوگا تو کلشیم لیول انکریز ہونے کی ریزن ہے ہائپر پیراثائرڈیزم یہ آپ نے ٹینتھ کلاس میں بھی پڑھا آگے کیمیکل کوارڈینیشن میں بھی آپ پڑھیں گے کہ پیراثائرائیڈ ہارمون is responsible to remove the کلشیم from bone and increase into blood پی ٹی ایچ پیراثائرائیڈ ہارمون ہارمون increase the کلشیم لیول ان بلڈ and cause ہائپر کلسیمیا اب اگر یہ ایک نارمل لیول تک جب کلشیم لیول لو ہے بلڈ میں اور پھر یہ بلڈ میں increase کرے یہ تو نارمل ہے لیکن اگر already بلڈ میں کلشیم اپٹیما میں اور پھر بھی پی ٹی ایچ سیکریٹو پیراثائرائیڈ ہارمون سیکریٹو اور بلڈ میں کلشیم کو نارمل سے increase کر دے اس کنڈیشن کو کہیں گے ہائپر پیراثائرائیڈیزم تو ہائپر پیراثائرائیڈیزم جتنی بھی ہوگی وہ اتنے زیادہ بلڈ میں کلشیم کو increase کرے گا جتنے زیادہ بلڈ میں کلشیم ہوگا اتنا زیادہ یورین میں فیلٹریٹ میں کلشیم آتا جائے گا اب ہمارے پاس جب کلشیم بلڈ میں زیادہ ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ یورین میں کلشیم زیادہ ہوگا ایسی کنڈیشن کو کہیں گے ہائپر کیلسی جوریا یا ہائپر کیلسی جوریا ہائپر کیلسی جوریا کہ اگر آپ کسی بھی پرسن کا یورین ٹیسٹ کریں اور اس یورین میں کلشیم کا لیول مور دن آپٹیما میں تو اٹ مینز کے اس میں کیڈنی اسٹرون فارمیشن کا چانس ہے نیکسٹ نمبر پہ ہائپر آگزالوریا ہائپر آگزالوریا میں ہمارے پاس آگزالیٹ کا جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گا انٹو یورین تو اب یورین میں اگر آگزالیٹ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیڈنی اسٹرون فارمیشن کا چانس ہے سیمیلرلی ہائپر جوریسیمیا ہائپر جوریسیمیا یا سیمیا یہ جب جورین کے اندر جوریک آسیڈ کنسنٹریشن بڑھنا شروع ہو جائے اب یہ کیلسیم کیسے زیادہ ہوگا تو کیلسیم ایک تو آپ ڈائٹس کے تھو کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کیلسیم رچ ڈائٹ جتنی زیادہ استعمال کریں گے اتنی زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیلسیم لیول انکریز ہوگا انٹو بلائن جیسے فار ایکزمپل اس کا سب سے بڑا کاس جو ہے وہ ملک پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ پوٹیٹو یا اسی طرح جو ہے وہ آپ کے پاس جو کیلسیم رچ ویجی ٹیبلز ہیں اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم لوگ بات کریں اگزیلیٹس کی تو اگزیلیٹس یوزیلی جو ہے وہ ٹومیٹو اور اس طرح کی ویجی ٹیبلز میں اگزیلیٹس زیادہ ہوتے ہیں یورک ایسیڈ کا جو سورس ہے وہ آپ کے پاس میٹ اس کے علاوہ جو ہیں وہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ آف پروٹینز جو کہ ایمائنو ایسیڈ سسٹین رچ ہوں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ اوورال اگر بات کریں تو یہ آپ کے پاس جنیٹک افیکٹ بھی ہو سکتا ہے نیکس نمبر پہ اگر ہم بات کریں ٹریٹمنٹ کی تو ٹریٹمنٹ اوورال ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بات کو یاد رکھنا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر سائز انڈر دن فائیو سینٹیم پوائنٹ زیرو پوائنٹ فائیو سینٹیمیٹر ہے تو اس کو ایکسیسیو یوز آ وارٹر کے تھرو ہی کیڈنی سے ریموو کیا جا سکتا ہے بیکاز اٹ کین ایزیلی پاس پرام یوڈنری ٹریٹ لیکن اس کے علاوہ اگر یوریٹر بلاک ہو جائے جو سب سے سویئے ڈسٹریج ہوتا ہے تو اگر یوریٹر بلاک ہو جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ ہے اسے کہا جائے گا یوریترویسکوپی یوریترویسکوپی is the technique used to treat used to remove stone from یوریٹر by using a device known as endoscope next نیمبر پہ ہمارے پاس open سرجری یہ open سرجری تو شروع میں بڑی کامن تھی کہ آپ لوگوں کو انہیں سنا ہوگا دیکھو ہوگا کہ ڈائریکٹ ڈائسیکشن آف کڈنی کر کہ سٹون کو remove کیا جاتا تھا by using different devices next نمبر پہ ہمارے پاس ہے percutaneous nephrolithotomy percutaneous nephrolithotomy جو ہے یہ ایک ایسی treatment ہے یہ ایک ایسا surgical operation ہے جس میں small percutaneous کہتے ہیں جب surface کے اوپر سے اسمال ڈائسیکشن آف سکن کر کے اسٹون کو remove کیا جائے لیکن اس میں جو اسٹون ہوگا اس کا سائز اسمالر ہوگا اور وہ سائز ہوگا لیس دن ٹو سنٹی میٹر جب موسٹ موسٹ گریٹر دن ٹو سنٹی میٹر ہوگا اور یہ جو ہے وہ مور افیکٹیو ہوگی دن پار کیو ٹین ایس تو اس کے ذریعے وہ سٹون کو بریک کر کے لیس دن پوائنٹ فائف سنٹی میٹر پارٹیکلز میں سینٹ پارٹیکلز میں کنورٹ کیا جائے گا پھر ایکسیسی وارٹر یوز کے تھرو ان پارٹیکلز کو ریموو کیا جائے گا فرام کیڈنی اب اس کے علاوہ ہم لوگ کیڈنی جاہر سی بات ہیں جب سٹون ہوگا تو ڈائریکٹ تو لیتو تھرپسی یا آپریشن آویلیبل نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں میڈیکیشن دی ہوگی کہ ہم لوگ جوہے وہ ڈیفرن میڈیسن کو یوز کریں گے جیسے ہمارے پاس الو پیورنول تو پریونٹ دی فارمیشن آف یوریک ایسی سٹون الو پیورنول جوہے یہ ایسی ڈرگز ہیں جو یوریک ایسی سٹون فارمیشن کی انہیبیشن کاس کرتی ہیں سی میلرلی ہمارے پاس تھائیزائیڈ ڈائی یوریٹکس ہمارے پاس تھائیزائیڈ ڈائی یوریٹکس جوہے ایٹ انہیبیٹ دی فارمیشن آف کیلشیم سٹون یہ کیلشیم سٹون کی فارمیشن کو انہیبیٹ کرے گا نیکس نمبر پہ سوڈیم بائی کاربونیٹ سوڈیم سٹریٹ سلوشن جوز تو ڈیکریز ٹو لیس پی ایچ آف یورین سیمیلرلی ہمارے پاس پین کلرز میں آئی بروفین نیپروزین سوڈیم اور ایسیٹ ایسیٹ آمائنو فین جوہے ایسیٹ آمائنو فین نیپروزین سوڈیم اور آئی بروفین جوہے یہ پین کلرز کے طور پر یوز کی جاتی ہیں دیورنگ سویئرڈ پین بی کاز آف کیڈنی سٹون تو یہاں تک تھا ہمارے پاس کیڈنی سٹون ہاپ فولی آپ نے لرن کیا ہوگا آپ کی سپورٹ میری انرجی تینکس یو ویری مچ